اسلام علیکم ویورز ڈاوٹر محمود قریشی آپ کی خدمت میں حضیر ہے میں ہومیپیتھیک کنسلٹنٹ ہوں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو مرض جس کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں یہ عام نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو ہے بچے اور بچیوں کو ہو سکتا ہے یعنی پاؤں سے یا پسینے سے بوک آنا تو اسے جو سائٹ پہ بیٹھے ہوئے قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی پرشان ہوتے ہیں کوئی بول بھی نہیں سکتا کہہ بھی نہیں سکتا بعض لوگ ایسے ہیں جن کے موزے بھی بو آ رہی ہوتی ہے تو سائٹی میں کچھ کلچر ایسا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں تو وہ نراز ہو جاتا ہے تو پھر یہ بچے بچییں جو ہیں یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی موزے خراب ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ پاؤں کو دوتے بھی بار بار ہیں لیکن یہ ایک مرض ہے یہ بو آ سکتی ہے پسینے میں بو آ سکتی ہے اور صفائی سترائی تو ہمارے اسلام میں یعنی اس کا عصہ ہے تو صفائی جیسے ہم نصف ایمان کہتے ہیں صفائی تو رکھنی چاہیے لیکن بیسیکلی اس کا علاج جو ہے وہ صرف اور صرف ہومیپیتک میں ہی ہے اور یہ کوئی علاج لمبا نہیں ہے تقریباً پندرہ بیس دن میں مکمل آرام آ جاتا ہے پسینے میں بو ہو پاؤں میں ہو بگلوں میں ہو یا آپ کے موں سے بو آ رہی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ تقریباً پندرہ بیس دن میں مکمل ختم ہو جائے گی اور دوبارہ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں